بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پچیس مارچ ہے اور دھنہ سنوار کا اس سے پہلے میں نے کوشی کی کہ لائیو جائیں لیکن لائیو ایشو تھا آڈیو کا تو اس لئے میں یہ دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہا ہوں تین بڑی ڈیویلپنٹس تھیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں پچیس مارچ کی پہلی ڈیویلپنٹ کے پی کے میں بہت بڑی ڈیویلپنٹ مراد سعید صاحب کے حوالے سے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں دوسری یہ سپرین کورٹ والی ہے اور ہائی کورٹ والی اس کے بعد بات کرتے ہیں معاملہ اس میں یہ ہے کہ سپرین کورٹہ پاکستان میں ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر تھا آج اس کی سماعت ہوئی اور یہ کیس وہ کیس ہے جس میں سپرین کورٹہ پاکستان کے پانچ پانچ عظیم ججز جن کا تاریخ میں ہمیشہ نام لکھا جائے گا جن ججز کی سربرائی اس بینج کی سربرائی جسٹس اجازال احسن صاحب کر رہے تھے ان پانچ عظیم ججز نے کہا کہ شہریوں کا سویلینز کا جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا خاص طور پر جو نو اور دس مئی کو شہری جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے باقی استعداد تحشدگردی کے دالتے ہیں ماں آپ کریں ٹرائل پانچ ججز کے نام جسٹس اجازال احسن صاحب تھے جسٹس مونی وختر صاحب تھے جسٹس یایہ آفریدی صاحب تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب تھے اور جسٹس آئیچہ ملک صاحبہ تھی یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو کچھ ہوا ان ججز کے ساتھ کہ دو ججز کو ریزائن کرنا پڑا مصطافی ہونا پڑا اجازال احسن صاحب کو اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کو لیکن وہ ریزائن ضرور کر گئے لیکن تاریخ میں اپنا نام روشن الفاظ میں لکھا گئے ہیں کہ یہ وہ عظیم ججز ہیں جنہوں نے تمام تر دباؤ کو مصطاف کیا فیصلہ دے دیا باقی کنسکوینسز کے جو بھی تھے اس کے بعد ان کو عدد چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا لیکن انہوں نے کم از کم پاکستان کے شہریوں کے جو حقوق ہیں آئین میں دیئے گئے ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا دوسری طرف جسٹس قاضی فائز عصر صاحب کے یار جن کے ساتھ مل کے جسٹس قاضی فائز عصر صاحب نے بینچ بنایا تھا کیونکہ نون لگ نے ایک قانون سازی کی تھی کہ سپرینگ کورٹ میں وانی ٹی فور تھری کے جو فیصلے ہوں گے اس میں انٹرکوٹ اپیل ہوگی انٹرکوٹ اپیل میں قاضی فائز عصر صاحب نے بینچ بنایا چھے رکنی اور اس کا سربراہ بنایا اپنے یار جسٹس سردار تارک مسود کو جسٹس سردار تارک مسود وہ تھے جنہوں نے آئین کی کتاب پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق میں کہاں لے جائیں گے اور پھر جسٹس سردار تارک مسود نے جب اس بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے سماعت شروع کی تو ان پر سب سے پہلے اعتراض ہوا کہ جناب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آپ وہ محصوف ہیں جو جب یہ بینچ عمردہ بندیال صاحب نے بنایا تھا سے اور آپ کو کوئی مسئلہ تھا پتہ نہیں کرسی میں ایسا کیا تھا کہ آپ اچھل honey چھل کہ آ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ میں نہیں بیٹھو گے اس بینچ میں میں نہیں سنوں گا یہ کیس اور آپ اٹھ گئے تھے اس وقت پتہ نہیں اس وقت ظاہر ہے جو بھی خوف تھا اس وقت پتا تھا کہ اس بینچ میں اپرائیٹ ججز بیٹھیں اس وقت پتا تھا کہ اس بینچ میں منیوегتر بیٹھ ہے اس وقت پتا تھا کہ اس بینچ میں مزاہر لے اکبر نقوی بیٹھ ہے اس وقت پتا تھا کہ اس بینچ میں آئیشہ ملک بیٹھیں ہیں اس وقت پتا تھا کہ اس بینچ میں یای آفریدی بیٹھ ہیں تو اس وقت پتا تھا کہ ہماری وردات نہیں کامیاب ہوگی اور ہم ایکسپوز ہو جائیں گے ننگے ہو جائیں گے گندے ہو جائیں گے اور ہم ڈیلیور بھی نہیں کر پائیں گے تو اس لئے محصوب اٹھ گئے تھے اور کازی فائز اس طرح بھی اٹھ گئے تھے ان دونوں نے بینج سے علیدگی اختیار کر لی تھی تو یہ ان پہ اعتراض ہوا کہ جناب آپ تو اس بینج سے علیدگی اختیار کر چکے تھے آپ تو ریکیوز کر گئے تھے تو آپ کیسے ہی کیس سن سکتے ہیں آپ تو نہیں سن سکتے لیکن انہوں نے کہا جاؤ میرا جو کرنا ہے کر لو میں سنوں گا ظاہر ہے جب یار آپ کا چیف جسس پاکستان ہو پھر آپ کو کون پوچھ سکتا ہے آپ سیاہ کریں آپ صفیات کریں آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ یہ ملک آئین کے مطابق تھوڑی چل رہا ہے ڈاکٹر بابا روان جیسے کہتے ہیں کہ سرزمینے بے آئین ہیں یہ ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا ہے یہ جنگل کا قانون ہے یہاں پہ جس کی لاتی اس کی بینز طاقت کے اس سے چلایا جا رہا ہے منیج کر کے چیزوں کو تو بیٹھ رہے وہ انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے کہا اچھا آپ کے اترازات سنتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ جو پانچ عظیم ججز کا فیصلہ تھا اس کو محتل کر دیا اور انہوں نے سیویلینز کے ملٹری کوٹ میں ٹرائل کی اجازت دے دی یہ سب سے بڑی ان کی نوکری تھی جو صدا تارک مسود نے کی چابی والا کھلونہ ایک عالاکار ایک مکرو کردار پاکستان کی عدلیہ کا تو انہوں نے جناب علاو کر دیا کہ آپ کریں سیویلینز کے ٹرائل جو مرضی ان کے ساتھ ہشہ نشہ کرنے کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد جناب پھر لمبی تاریخ ڈال گئی معاملہ قاضی صاحب نے پھر لگایا نہیں لگایا نہیں لگایا نہیں لگایا نہیں پھر جب لگایا تو کیونکہ اس ساتھ صدا تارک مسود اپنا کام دکھا چکے تھے تو اس کے بعد محصوب ریکیوز کر گئے بینچ سے الگ ہو گئے اور بینچ ٹوٹ گیا ڈیلیور کر چکے تھے وہ اپنی نوکری پوری کر چکے تھے جو ان کو ٹاس دیا گیا تھا وہ چابی والا کھلونہ تھا جو اس کو چابی دی گئی تھی وہ چابی والا کھلونہ وہ اپنی وہ وردار ڈال چکا تھا اس کے بعد جناب قاضی صاحب نے دوبارہ جو بینچ تشکیل دیا کمیٹی میں بیٹھ کے اس میں جناب انہوں نے جسٹس شاید وحید صاحب کو ایڈ کیا اور دوبارہ بینچ بنا دیا اب اس بینچ کے اوپر اس سے پہلے اجازہ علیہ السلام صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ تیعہ یہ ہوا تھا کہ ساتھ اکنی بینچ بنے گا سینیارٹی کی بیس پہ بنے گا لیکن اس بینچ میں بھی قاضی فائز عصہ صاحب نے اور اب کمیٹی کے تفصیلات سامنے نہیں ہیں کہ آیا یہ دو ایک سے بینچ بنایا یا تین زیرو سے بینچ بنایا کمیٹی کیونکہ بناتی ہے کہ اس بینچ میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس اتر منللہ صاحب کو شامل نہیں کیا گیا اور حسنات ملک صاحب نے ایک بی لاغ میں کہا کہ کیونکہ ان دونوں ججز کی انسانی حقوق کے حوالے سے شخصی ازادیوں کے حوالے سے کیونکہ ان کا موقع بڑا واضح ہے تو اس لئے ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا یہی نظر آ رہا ہے اور قاضی فائز عصہ صاحب آپ کو بتایا کہ بلکل زبردست ٹریک پہ جا رہے ہیں جس طرح سے وہ مریب نواز صاحبہ کہتی تھی کہ آسان راستہ مجھے آتا ہے تو اسی طرح کے راستوں پہ آج کل بہت سے لوگ چل رہے ہیں اچھا جی اب یہ ہوا کہ آئی سماعت کا آغاز ہوا میں آپ کو پہلے ہیرنگ کی تفصیلات بتا دیتا ہوں اور اس دوران آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی ڈیویلپمنٹ جو کے بھی کے حوالے سے ہوئی ہے علی مین گنڈپور جو عمران خان صاحب کے ساتھ وفا کے راستے پر چل نکلے ہیں اور آج انہوں نے ایک پہلا اس کے لئے اقدام بھی کیا اور ثبوت دیا ہے کہ وہ عمران خان کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے موقع کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے اس سماعت کا آغاز ہوا تو جو جوادیس خاجہ صاحب ہیں ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا خاجہ احمد حسین صاحب نے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے معاملہ اٹھایا کہ جو آج فیملیز آئیں تھیں جن کے ٹرائل ہو رہے ہیں سویلینز کے ملٹری کوٹس میں ان کی فیملیز بڑی تعداد میں آئیں تھیں بچارے بزرگ تھے بچے تھے خواتین تھیں صبح سہری کر کے لاہور سے نکلے اور حیدر مجید صاحب کے جو بھائی تھے وہ ان کو کوارڈنیٹ کر رہے تھے حیدر مجید صاحب کے بھائی حیدر مجید صاحب کے اور ساتھ حفیظ اللہ خان عیزی صاحب بھی تھے حسان عیزی صاحب کے والد تو یہ فیملیز آ رہی ہیں لیکن فیملیز کو سپرین کوٹ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکی جسٹس قاضی فائز عیصہ صاحب کا دور ہے شفافیت کا دور ہے اور آئین کا دور ہے آئین کی یہاں پہ حکمرانی ہیں تو بارحل قاضی فائز عیصہ صاحب کی عدالت کے سپرین کوٹ میں ان کو نہیں داخلوں نے دیا گیا تو سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھایا انہوں نے اور معاملہ اٹھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ فیملیز باہر دھکے کھا رہی ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جاری تو آپ ان کو آنے کی اجازت دیں اس پہ جسٹس امیلی دین خان صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں نہیں جی کمرہ عدالت میں اور پہلے اتزاز عیصہ صاحب نے بھی یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ کمرہ عدالت میں وہ آ سکتے ہیں گیلری میں آ سکتے ہیں ان کے ایلی کانا کو سننے کی اجازت دیں اس پہ جسٹس امیلی دین خان صاحب جو بینچ کی سپرائی کر رہے ہیں انہوں نے ریمارکس دیئے کہ کمرہ عدالت بھرا ہوا ہے انہیں کہاں بٹھائیں گے عدالت آنے پر اعتراض نہیں ہے ان کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں تجویز دیں کہ انہیں کیسے اکومیڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو حامد خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر اپنا بتایا کہ وہ جو لاہور بار اسوسییشن ہیں اور لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہیں ان دونوں کی طرف سے انہوں نے چھے چھے درخواستیں دائر کی ہیں اس کے بعد اعتراض ہوا بینچ کے اوپر جسٹر محمد علی مزید صاحب کا کہنا تھا کہ فیصلہ پانچ رکنی بینچ نے کیا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی نو ججز کو سننا چاہیے تھا اگر اس وقت نو ججز سنتے تو پھر انٹراکوٹ اپیل کہا جاتی پھر انٹراکوٹ اپیل جائی نہیں سکتی تھی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب آپ ماضی کی باتیں چھوڑ دیں اب آپ جو ہے وہ آگے چلیں لیکن جو وکلہ ہیں انہوں نے پھر بھی کہا انہوں نے کہا کہ جناب سلمان اکمراجہ صاحب نے بھی لاہور سے ویڈیو لنک پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اپیلوں کی سماعت کے لیے آٹھ رکنی بینچ بنایا جائے اور خاجہ احمد حسن صاحب نے کہا کہ نو رکنی بینچ بنایا جائے تو اس کے بعد جو فیصل صدیقی ایڈوکیٹس ہیں ایڈوکیٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جو حکومت ہے جب اٹاری جنرل اور پاکستان کو اپنے اپیلیں دائر کر دیتے انٹراکوٹ اپیلیں تو پھر یہ کیسے ہو گیا ہے کہ کئی اداروں نے اپنے اپنے پرائیویٹ وکیل جو ہیں وہ انگیج کر لیے کیا یہ پرائیویٹ وکیل انگیج کر سکتے تھے کیونکہ اس حوالے سے سپرین کورڈ کا ایک فیصلہ موجود ہے کازی فائز اس حساب کا کہ اگر سرکار کوئی پرائیویٹ وکیل کرے گی تو پہلے جو سرکاری وکلا کی ٹیم ہیں وہ اپنا ایک اعترافی ایک طرح کا آپ سمجھنے آپ کو آم ویور کے بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اعترافی بیان دے گا کہ میں بڑا ناہیل ہوں میں بڑا نالائک ہوں میں بڑا نکمہ ہوں میرے بس کی یہ بات نہیں ہے میری ایکسپرٹیز نہیں ہے اس کیس میں لہٰذا پرائیویٹ وکیل انگیج کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے وہ پرائیویٹ وکیل انگیج نہیں کر سکتے لیکن اس پہ بھی کوئی خاص شنوائی نہیں ہوئی اور کوئی اس طرح کی لفٹ جو ہے وہ نہیں کرائی گئی اس کے بعد ان سے پوچھا گیا امیر الدین خان صاحب کی جانب سے کہ آپ نے کیا یہ جو دیجز کی کمیٹی ہے تین رکنی اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ جو یہ لارجر بینچ جو ہے وہ بنائے جائے مطلب نورکری بینچ بنائے جائے اس سے بڑا بینچ بنائے جائے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ارلی ہرنگ کی درخواست دی تھی تو اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا محمد علی مرز صاحب نے کہ دیکھیں آپ ماضی کو چھوڑ دیں آپ آپ آگے چلیں اور جیسے امیر الدین خان صاحب نے کہا احمد حسین صاحب سے خواج احمد حسین صاحب سے کہ خود ہی آپ چیزوں کے حوالے سے کیا سرائیہ نہ کریں اور آپ آگے چلیں اس موقع پہ کے پی کے حکومت نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں سویلنز کا ٹرائل کل ادم قرار دینے کے خلاف دائر اپیلیں جنرل سید کوسر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے صوبائی کمینہ کابینہ کی ایک قرارداد عدالت میں پیش کر دی جس میں کیپی کے حکومت نے یہ کہا ہے کہ جناب سپرین کوٹا پاکستان کے پانچ عظیم ججز کا فیصلہ زبردست تھا شاندار تھا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس طرح سے سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کوٹس میں نہیں ہو سکتا اور لہٰذا ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ اپیلیں جو غیر آئینی غیر قانونی نگران حکومتوں نے دائر کی تھی ہم اس کو واپس لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا اقدام ہے علی امین گھنڈپور کا ظاہر ہے ان کے لئے کنسیکونسز بھی ہوں گے بڑے تھریٹس بھی ہوں گے اور ان کو وہی وہ چیزیں کہ آپ کو نائل کر دیں گے یہ کہ سارے کنسیکونسز سارے نتائج ذہن میں رکھتے ہوئے علی امین گھنڈپور صاحب نے یہ کیا ہے ان کی کابینہ یہ کیا ہے اور ظاہر ہے امینان خان صاحب کا جو موقف ہے اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور اس لئے انہوں نے جو ہے یہ پیلیں واپس لے لی ہیں یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے یہ علی امین گھنڈپور نے بتا دیا ہے کہ وہ جو ایک باتیں چال نہیں دی کہ کمپرمائز ہو گیا ہے ڈیل ہو گئی ہے ایسا کوئی چکر نہیں ہے اس کے بعد جسٹس امین الدین خان صاحب نے اٹانی جنرل کو رشنا پر طلب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ذرا آجیں آپ ذرا کام کی بات کر لیں یعنی ان کے مطابق پہلے جو بات ہیں وہ بڑی فضول بات ہو رہی تھی جو اس بینچ پر اتراز ہو رہا تھا جو کیونکہ خاجہ احمد حسین صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یہ بینچ کوئی مخصوص فیصلہ لینے کیلئے کیا گیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر پہلے پانچ ججز کا یہ فیصلہ ہے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر چھے ججز بیٹھیں اور چار دو سے فیصلہ آتا ہے تو کیا سپنی کورٹ کے چار جج سپنی کورٹ یہ پانچ ججز کے فیصلے کو کل ادم کر دیں گے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ اس لئے بڑا بینچ ہونا چاہیے یہ تھا کہ اس کے مطابق بڑا بینچ فیصلہ کرے اور جتنے ججز بچ گئے ہیں سپنی کورٹ میں وہ سارے بیٹھنے چاہیے اس میں لیکن یہ کہاں بات مانی جائے گی اس کے بعد اٹانیال مسور عثمان عوان صاحب نے عدالت کے بتایا کہ گزشتہ سماعت کے بعد ایک سو تین افراد کا ٹرائل ختم ہو گیا ہے تام سپنی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں فیصلہ نہیں سنایا گیا جسٹس محمد علی مزر نے سوال کیا کہ بری ہونے والوں کی شرح کیا ہے کتنے فیصد لوگ جو ہیں کتنے لوگ ایک سو تین میں جو ہیں وہ بری ہونے والے ہیں جسٹس سید حسن عزر ریزی نے اٹانیال سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں جسٹس محمد علی مزر صاحب نے دوبارہ کہا کہ آپ نے آرڈر تو بنا لی ہوں گے تو فیصل صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ بری کرنے کے حوالے سے آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے میں کوئی اتراز نہیں ہے کہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر سپنی کورٹ اپنے آرڈر کو موڈیفائی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جن کی بریت بنتی ہے ان کو آپ بری کرتے ہوئے اناؤنس کریں اور ان کو رہا کر دیں باقیوں جن کو آپ سمجھتے ہیں سزائے ہیں وہ نہ کریں اناؤنس کیونکہ سپنی کورٹ نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ ملٹی کو اس کی جیوڈیکشن بھی ہے یا نہیں ہے دائر اختیار بھی ہے یا نہیں ہے وہ سویلنس کا ٹرائل بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لیکن ان کو تو کم از کم رہا کریں جن کے ٹرائل مکمل ہونے کے بعد ان کو آپ نے بری کرنا ہے کہ ان کو آپ بری کریں ان کو بری کریں اور رہا کریں تو اس پر جسٹس امیر الدین خان صاحب کا کہنا تھا کہ چودری اعتزاز حسن اور فیصلہ صدیقی صاحب آپ ایک طرح سے عدالتی معاملین ہیں اور یہ بتائیں کہ فورٹ ٹوئنٹی سکس کے حوالے سے بتائیں کہ عدالت کتنی سزا جو ہے وہ موطل کر سکتی ہے اس پر اعتزاز حسن صاحب کا کہنا تھا کہ تین سے پانچ سال کی سزا جو ہے اس کو عدالت موطل کر سکتی ہے جیسے امیر الدین خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم اپنے فیصلے میں مشروط کر دیں گے کہ عدالتی فیصلے تک سزاؤں کے خلاف اپیلیں دیر نہیں کی جائیں گی یہ ہم کہہ دیتے ہیں اس کے بعد امیر الدین خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو چھ ماہ کی سزا ہو اور وہ ایک سال سے زیر حراست ہو ہم لوگوں کے بنیادی انسانی قوقع تحفظ چاہتے ہیں یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ سنا دیں اور اگلے ہفتے یہ ملٹری کورٹ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ اس شخص کو چھ ماہ کی ہم سزا سنا رہے ہیں لیکن چھ ماہ کی جس کو سزا سنا رہے ہیں وہ تو ایک سال سے اندر ہے تو وہ تو چھ ماہ بعد رہا ہو جانا چاہیے تو اس کو لیکن اب وہ ایک سال سے اندر ہے اور اس میں مرکزی کردار سپریگ کورٹ آف پاکستان اور جسٹس کازی فائز اس حساب کا ہے کہ جتنا انہوں نے ڈیلے کیا جس طرح کہ انہوں نے بینچ بنائے ان کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بچارے وہاں پہ ہیں ملٹری کورٹس میں جو بے گناہ ہیں جو بری ہو جائیں گے وہ بھی کازی فائز صاحب کے وجہ سے اندر ہیں اس کے بعد آ جائیں جسٹس محمد علی مزر کا اٹارین جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ متعلقہ حکام سے آپ اداعیات لے لیں جسٹس عرفان صادت خان کا کہنا تھا کہ کوئی سمری بنا کر لے آئیں کہ یہ بری ہونے والے ہیں اور یہ مختصہ سزا پانے والے ہیں جسٹس محمد علی مزر کا کہنا تھا کہ پرسوں ہم سمات رکھ لیتے ہیں تو اعتداز ایسن صاحب کا کہنا تھا کہ جو کنوین کر رہا ہے آفیسر وہ جب فیصلہ جاری کرے گا تو آرمی چیف نے جو ہے ان کی پھر منظورین کو لینی پڑے گی اس کے بعد یہ اس کو مطلب ایک طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں پہلے وہ فیصلہ کرے گا پھر آرمی چیف کے پاس جائے گا تو اٹرائی جنرل کا کہنا تھا کہ سزا موت کی کنفرمیشن آرمی چیف نے کرنی ہوتی ہے لیکن ان سزاؤں کو کنفرم آرمی چیف نے نہیں کرنا ہوتا ہے جو سزا موت کے علاوے ہیں جسٹس محمد علی مزر کا کہنا تھا کہ ایک سو تین سویلینز میں میں سے کتنے بری ہو سکتے ہیں اور کتنوں کا بری ہونے کا اچھا کیس ہے تو امیر الدین خان صاحب نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ نامکمل چیزیں آئیں حسن عزیزی صاحب نے کہا جن لوگوں کے خلاف مواد ہے ان کے حوالے سے ہم نہیں کہہ رہے تو اس موقع پہ اتزاز حسن صاحب نے کہا کہ فیلڈ جنرل کوٹ مارشل سزا کی سفارش تو کر دیتی ہے لیکن ایک سال تک اس کی کنفرمیشن نہیں آتی تو اس لئے یہ لٹکا کے رکھتے ہیں تو امیر الدین خان صاحب نے کہا کہ نہیں اس حوالے سے ہم ان کو باؤنڈ کریں گے تو اس پہ اٹرائی جنرل نے کہہ رہے تھے کہ نہیں اس معاملے میں آرمی چیف کی اپرویل کی ضرورت نہیں ہے اب اس سارے معاملے میں جو عدالت نے اب مانگا ہے جمعرات تک یہ سماعت گئی ہے اور جمعرات تک انہوں نے مانگا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمعرات تک ہمیں بتائیں کہ کون کون سے جو لوگ ہیں وہ بری ہونے والے ہیں لیکن اس میں جو مسارت حلالی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ جو بری ہونے والے آپ ان کی فیصلے سنا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بینچ نے ہم نے سب نے ملٹری کوٹس کے دائر اختیار کو مان لیا ہے کہ ان کا دائر اختیار ہے تب ہی تو وہ بری کر رہے ہیں یہ تو پھر ایک طرح کا ہم نے دائر اختیار مان لیا کیونکہ ابھی تو کیس یہ چال رہا ہے کہ ان کا دائر اختیار ہی نہیں ہے اور سپرنگورڈ کا فیصلہ بھی پانچ ججز کا عظیم ججز کا یہ ہے کہ ملٹری کوٹس کا دائر اختیار نہیں ہے باقی کوٹس ہیں آپ ان کے اندر چلائیں لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بری کرنے کا بھی فیصلہ سنا دیں تو آپ نے تو مان لیا کہ وہ کیس سن سکتے تھے اس لئے انہوں نے بری کیا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر بری کیا جاتا ہے تو اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ ان کے خلاف ثبوت کوئی نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ملٹری کوٹ میں لانے ہی غلط تھا ان کو لے کے آنے کا فیصلہ ہی غلط تھا ان کو ملٹری کوٹ کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہی غیر قانون نہیں تھا کیونکہ ان کے بیچاروں کے خلاف تو کچھ تھا ہی نہیں آپ نے ایک سال تک ان کو لڑکا کے رکھا ہے تو اب جو جمعیرات تک لسٹ مانگی گئی ہے وہ ان لوگوں کی مانگی گئی ہے جنہوں نے جو بریت والے ہیں جنہوں نے بری ہونے لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ابھی تو فیصلہ نئوس نہیں ہوا تو پہلے کیسے پتا ہے کہ یہ ہم بری کر دیں گے ان کو خیر لسٹ مانگی گئی ہے کہ کون کون بری ہونے والے ہیں کتنے لوگوں کی سزا چھ مارک کی ہے کتنے کی ایک سال کی ہے اور کتنے ایسے ہیں جن کی سزا مثال کے طور پر ڈیر سال ان کو سزا سنائی جاتی ہے تو وہ ایک سال تقریبا ان کو ہونے والا ہے کہ وہ اندر ہیں تو کچھ اور درمیان میں چھٹیاں جو سزاؤں میں کمی کی جاتی ہے وہ ملا کے ہو سکتے ہیں ان کی سزائیں پوری ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ جن لوگوں کی بریت ہوگی وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے اور جن کی ایک سال کی ہوگی ان کی سزائیں مکمل ہو گئی ہیں جن کی ڈیر سال ہوگی شاید ان کی بھی مکمل ہو گئی ہوں تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ جو میرات کو بڑی ایک پیشلافت ہو سکتی ہے اس میں کہ جو بری ہونے والے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اصول کی بات کریں تو پھر یہ ہے کہ سبری گورڈ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ملٹری کوٹس کا دائر اختیار بھی ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے کیسے آپ ملٹری کوٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ فیصل سنا دیں لیکن جب آپ فیملیز کو دیکھتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں میں آج فیملیز سے ملا ہوں بڑی تکلیف دے صورتی حال ان کی تھی اگر آپ فیملیز کو دیکھتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یار باقی ہوتے رہیں گے فیصلے جو بری ہونے والے ہیں دس ہیں بیس ہیں تیس ہیں چالیس ہیں پچاس ہیں جتنے بھی لوگ بری ہونے والے ہیں وہ بیچارے تو باہر ہیں نا کیونکہ قاضی فائز اسے صاحب ہو سکتا ہے یہ اکتوبر دوہزار چوبیس تک لٹکا کے رکھیں کیس جب تک وہ بیٹھ ہیں جب تک وہ بیٹھ ہیں تب تک تو وہ کیس لٹکا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ان کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے پھر وہ اگلے تین سال بھی یہ کیس لٹکا کے بیٹھ سکتے ہیں اور اگر منصولی شاہ صاحب آتے ہیں اور وہ بھی قاضی فائز اسے صاحب کے نقشہ قدم پر چلتے ہیں تو یہ معاملہ وہ دوہزار ستائیس تک بھی لٹکا کے بیٹھ سکتے ہیں جب تک منی بختر صاحب نے نہیں آ جانا تو یہ وہ معاملے ہیں تو اگر آپ قانون کی بات کریں آئین کی بات کریں پھر تو فیصلہ یہی ہونے چاہیے کہ ملٹری کورس کے دائر اختیار بھی تھا یا نہیں تھا ہے بھی یا نہیں ہے لیکن جب آپ لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے ہوتے رہیں گے جتنے لوگ باہر آتے ہیں وہ تو بیچارے آج ہیں ان کو تو جو بری ہونے والے ہیں ان کی تو فیصلے ناؤس کر دے جائیں تو یہ صورتحال ہے بڑی پیش راتگارہ لیے ہی ہے کیپی کے حکومت نے جرد مندانہ اقدام کیا اور انہوں نے یہ اپیلیں واپس لے لی ہیں اور پتہ نہیں اب نگران حکومت کون اس وقت تھا وہ تھے سی ایم جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کرے کیونکہ انہوں نے بھی بڑے عظیم کام فرمائے ہیں انہوں نے یہ میں رکھل ہے یہ انہی کے دور میں ہوا ہوگا کہ ملٹری کوٹس کے حوالے سے انہوں نے اپیل کی کہ بلکل یہ جو شہری ہیں پاکستان کے ان کی ملٹری کوٹ میں ان کو رگڑنا چاہیے اور ہیلس کارڈ بھی انہوں نے بند کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کرے اللہ کریم ہم سب کا حمین آسرو اللہ حافظ